پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے پارٹی منشور کا اعلان کر دیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں صرف آئینی ہی نہیں بلکہ ترقیاتی کام بھی کیے لاہور ہائی کوٹ نے نواز شریف اور شاہد کھاکا نوازی کے خلاف بغاوت کی کاربائی کے لیے درخواست پر دونوں سابق بزرعی آزم کو 29 جولائے کو طلب کر لیا نیب نے حسن اور حسین نواز کو انٹرپول کے ذریعے لانے کی منظوری دے دی چیئرمن نیب جسس ریٹائر جاوید اکبال نے کہا ہے کہ قانون پر عمل درامت ضروری ہے جو نہیں کرے گا اس سے کرایا جائے گا سپریم کورٹ نے نیجی سکولوں کو گرمیوں کی چھوٹیوں کی فیس وصول کرنے سے روک دیا ایک اور مقدمے میں چیف جسس نے پی آئی اے کو تیاروں کے باتھرومز ٹھیک کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ادارے کے گزشتہ دس سال کے سپیشل آڈٹ کا حکم دے دیا ملیشیا کی حکومت نے سابق وزیر آزم نجیب رزاک کے احساسے منجمت کر دیئے کرکٹ کے بعد میچ فکسنگ کی اور فریعت نے ہاکی کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا سابق اولمپین زاہد شریف نے الزام آئد کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ماں بین حالیہ چیمپینز ٹروپی میں کھیلا جانے والا میچ فکس تھا موسیقی